عالمی خبروں میں ابھی خبر ہے کہ اسرائیلی پولیس نے مغربی کنارے میں ایک فلسطینی کو پولیس افسر کو کار تلے کچلنے کی کوشش کا الزام آت کرتے ہوئے فائرنگ کر کے شہید کر دیا اسرائیلی پولیس نے فائرنگ کر کے ایک فلسطینی کو شہید کر دیا ہے جس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے پولیس افسر کو کچلنے کی کوشش کی پولیس ترجمان کے مطابق واقعہ مشرقی یرشلم کے علاقے ابودیس میں اسرائیلی فوج کے چیک پوائنٹ کے قریب پیش آیا تبکہ پولیس افسر معمولی زخمی ہوا فلسطینی حکام کے جانب سے واقعہ پر کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے اسرائیلی وزرعظم بینجمن نیتن یاہو کی کابینہ کی اکم جولائی سے مغربی کنارے کے انزمان کے فیصلے کے بعد فلسطین میں کشیدگی پائی جاتی ہے اور اس دوران ایک فلسطینی کو نشانہ بنایا گیا ہے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کانسل کے کم از کم پچاس ماہرین نے گزشتہ ہفتے اسرائیل کے جانب سے مقبوضہ مغربی کنارے کے انزمان کے مطصوبے کو اکیسری صدی کی اسبیت کا ویجن قرار دیتے ہوئے مضمت کی تھی ماہرین نے خبردار کیا تھا کہ اس طرح کا قدم برل اقوامی قانون کی خلاف ورزی ہوگی اور اس کے نتائج فلسطینی بانتستان کے طور پر نکلیں گے